بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ ظاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا فیٹس دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کسان بھائیوں اور مویشی پال دوستوں کے لئے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تو آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا موضوع ہے کہ جانوروں کا دودھ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس کے لئے آج ہم اپنے دوستوں کے لئے دیسی نسخہ لے کر آئے ہیں وہ دیسی نسخہ کیا ہے دیسی نسخہ بتانے سے پہلے جو دوست آج ہمیں پہلی بار سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان دوستوں سے غزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ دوستو دوستو آج کا یہ نسخہ ہمارے ان دوستوں کے لئے ان بھائیوں کے لئے ہے جو اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جانور بہت اچھے ہیں ہم ان کو فیڈ کھل بھی اچھی ڈال رہے ہیں کھا بھی ٹھیک رہے ہیں پی بھی ٹھیک رہے ہیں جگالے بھی کرتے ہیں سارا کچھ ان کا ٹھیک ہے لیکن وہ دودھ کم دیتے ہیں پچھلے سوہے کا ان کا جو دودھ ہے وہ زیادہ تھا لیکن اس سوے وہ اتنی مقدار میں دودھ نہیں دے رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے دوستو اسی کے لئے ہم نے یہ نسخہ تیار کیا ہے اور یہ آزمودہ بھی ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں تو نسخہ بتانے چلیں ہم تو آپ ان تمام چیزوں کو نوٹ کریں دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی چیز کوئی بھی سٹیپ آپ سے مسٹیک یا وہ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے گندم کا دلیہ گندم کا دلیہ آپ نے تین کلو گرام لینا ہے اور تارہ میرہ آپ نے پچاس سے سو گرام لینا ہے شکر یا گڑ مل جائے تو وہ تین سو سے چار سو گرام لینا ہے اور سسوں کا تیل دو سو سے دو سو پچاس گرام لینا ہے یعنی ایک پاؤں لینا ہے اور ساتھ میٹھا سوڈا پچاس سے سو گرام وہ بھی لینا ہے دوستو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں لے کے آپ نے سب سے پہلے گندم کا دلیہ اس میں پانی ڈال لینا ہے پانی زیادہ نہیں ڈالنا کہ وہ آگ پہ پکانے سے وہ دلیہ وہ کھیر بن جائے آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ وہ سخت سخت اکڑا سا رہے اس میں اکڑ باکی رہے خوشک رہے تو آپ نے اس کو پہلے آگ پہ پکا لینا ہے اچھی طرح اور وہ خوشک بھی رہے پکانے کے بعد آپ نے اس میں تارہ میرہ ڈال لینا ہے شکر یا گوڑ ڈال لینا ہے جو بھی چیز آپ کو آسانی سے مل جائے ساتھ سرسوں کا تیل ڈال لینا ہے اور اس میں میٹھا سوڈا بھی ڈال لینا ہے دوستو اگر گرمیوں میں آپ نے ایسے ہی بنانا ہے اگر سردیاں ہیں تو آپ سرسوں کے تیل میں بھی یہ پکا سکتے ہیں تو جس سے جانور گرم رہتا ہے تو گرمیوں میں ہم تیل سے نہیں پکاتے پانی میں پکاتے ہیں تاکہ اس کی تاثیر سرسوں کے تیل کی جانور کے لیے تھنڈی رہے دوستو ان کو مکس کرنے کے بعد ہاں اگر آپ اس کے علاوہ کارٹن سیڈ جسے ہم پیوہ کہتے ہیں یعنی بنولا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں کیلشیم پورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈی سی بھی یا حلیم کا چورہ کچھ لیکن ہم نے اس فارمولے کو سستہ اور آسان بنایا ہے تمام بھائیوں کے لیے یہ ایزلی یہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں یہ ہم ایزلی لے سکتے ہیں یہ دیسین اس کا دھودھ بڑھانے کے تو کام آتا ہی ہے لیکن اس سے جانور کی اگر آنکھوں سے پانی آرہا ہے پادی ہے یا آپ آرہا ہے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ جو میٹھا سوڈا ہے دوستو جن جانوروں کو موک لگی ہوئی ہے بہت پرانی موک ہے وہ میٹھا سوڈا استعمال نہ کریں اگر موک نہیں ہے تو پھر آپ میٹھا سوڈا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ نے فارمولا جانوروں کو استعمال کس طرح کروانا ہے تو وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جانور کو جب خوراک ڈالتے ہیں یعنی چارہ فیڈ جو بھی ہے وہ کھلانے کے بعد پانی پلاتے ہیں پانی پلانے کی تھوڑی دیر بعد آپ کسی بطن میں ڈال کر ایک سے دو دن آپ اس جانور کو کھلائیں جس کا دودھ کم ہے تو انشاءاللہ وہ دودھ پڑھا لے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو ہم جو اگلی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں وہ ہے کہ چانور ہیٹ میں کیوں نہیں آتا اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے شکریہ دوستو السلام علیکم